عرفہ کریم فیصل آباد کے ایک نزدیکی گاؤں رام دیوالی میں دو فروری 1995 کو پیدا ہوئیں اب کے والد امجد عبدالکریم رندھاوہ ایک آرمی آفیسر ہے نو برس کی عمر میں 2004 میں مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا امتحان پاس کر کے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک تحلقہ مچا دیا عرفہ کریم رندھاوہ نے دنیا کی کم عمر ترین مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا عزاز حاصل کیا اس سے دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا عرفہ کریم کے عزازات عرفہ کریم رندھاوہ مائکرو سوفٹ کارپوریشن کی دعوت پر جولائی 2005 میں اپنے والد کے ہمراہ امریکہ گئیں جہاں اسے دنیا کی کم عمر ترین مائکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کی سند دی گئی عرفہ کریم جب بل گیٹس سے ملی تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان کا دوسرا رخ عرفہ کریم کو پاکستان کے دوسرے چہرے کا نام دیا ایک روشن چہرے کا نام بل گیٹس نے عرفہ کریم سے دس منٹ ملاقات کی اس کے علاوہ دبائی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ماہرین کی جانب سے دو ہفتوں کے لیے انہیں مدو کیا گیا جہاں انہیں مختلف تمغاجات اور عزازات دیا گئے عرفہ کریم نے دبائی کے کلب میں صرف دس سال کی عمر میں ایک تیارہ اڑایا اور تیارہ اڑانے کا سرٹیفیکٹ بھی حاصل کیا عرفہ کریم کو دو ہزار پانچ میں اس کی صلاحیتوں کے اعتراف میں صدارتی اوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس دیا گیا مادر ملت جنا تلائی تمغا بھی عطا کیا گیا سلام پاکستان یوتھ اوارڈ اسے بھی نوازا گیا مائیکروسوفٹ نے بارسلونہ میں منقضہ سن دو ہزار چھے کی ٹکنیکی ڈیولپرز کانفرنس میں پوری دنیا سے پانچ ہزار سے زیادہ مندوبین میں سے پاکستان سے صرف عرفہ کریم کو مدعو کیا گیا تھا حکومت نے بعد از مرگ لاہور کے ایک پارک اور کراچی کا آئی ٹی سینٹر عرفہ کریم نام سے منصوب کر دیا علاوہ عزی ان کے گاؤں کو بھی عرفہ کریم کا نام دے دیا گیا عرفہ کریم کو بائیس دسمبر دو ہزار گیارہ کو مرگی کا دورہ پڑا بعد میں طبیعت بگڑنے پر انہیں لاہور کے سی ایم ایچ ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں وہ کومے کی حالت میں رہی اور چودہ جنوری دو ہزار بارہ کی شب کو سولہ سال کی عمر میں انتقال کر گئی جنوری دو ہزار بارہ میں پاکستانی وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی نے عرفہ کے نام پر ڈاک کا یادگاری ٹکٹ جاری کرنے کی منظوری دی موسیقی